حضرت لال شعباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ حافظ قرآن محدث مفسر بہت سارے علوم کے مہر مادر ذات ولی اللہ بہت بڑا مقام پایا یہاں تاکہ کلندر کا مقام پایا ایک بہت بڑا مقام ہے روانیت میں کلندر کا جس پر آپ فائز ہوئے آپ نے زندگی پر مختلف علوم کی تدریس بھی فرمائی بہت سارے قبیلوں کو جو ہندو تھے اور ترہ ترہ کے شرک میں مبتلا تھے ان کو اللہ کا کلمہ اللہ کی وحدانیت کا سبق دیا اور ان کو مسلمان کیا آج سندھ اور جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جو مسلمان ہیں یہ انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں ان کے عباو اجداد کو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا ان کا فائزان نہ صرف دنیا میں جب وہ حیات تھے اس وقت تھا بلکہ اب بھی جاری اور ساری ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا خاص طریقہ بتایا جائے کہ ہم حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ کے مزار پر حاضری دیں تو جو دعا کریں وہ ہماری قبول ہو جائے تو انہوں نے خود اس کا ایک طریقہ بتایا وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے شہباز کلندر رحمت اللہ کے دربار پر حاضری کا تو جا کر بڑے خلوص کے ساتھ فاتحہ پڑھیں سورہ اخلاص کی تلاوت کریں معوضتین یعنی آخری دو سورتیں فلقہ اور ناس ان کی تلاوت کریں اور اس کے بعد تھوڑی دیر قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروش شیف کے ساتھ اس کا وظیفہ کریں اور اس کے بعد جب دعا مانگنے لگیں تو پہلے اس سالے ثواب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور خاص طور پر اہل بیعت کی خدمت میں اور خلفائے راشدین کی خدمت میں پھر آپ فرماتے ہیں خود کہ جو کوئی میرے دربار پر آ کر خلفائے راشدین کا نام لے کر خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی اور آج تک صوفیہ کا یہ طریقہ رہا ہے اور قبولیت اس کی سند ہے کہ بہت سارے لوگوں کی دعایں قبول ہوئی ہیں یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کے ولیوں کے دربار حقیقت میں اللہ کی دربار ہوتے ہیں انہوں نے رب کو راضی کیا ہوا ہوتا ہے اس لئے ان کی بارگاہ میں جب جا کر کوئی دعا مانگتا ہے دینے والا اللہ ہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے تو آپ کے دربار پر دعاوں کی قبولیت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا خلفہ راہدین کا نام لے کر خاص طور پر سینا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر دعا مانگی جائے ان کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے